دلکش دنیا کے معزز ناظرین اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو کا آغاز میں ان اشار سے کرتا ہوں کہ بازیچہ اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب اور روز تماشا میرے آگے ایک کھیل ہے ارنگ سلمان میرے نزدیک ایک بات ہے اجازے مسیحہ میرے آگے غالب کے اس شیر کو عملی شکل اس مردہر نے دی جس کا نام محمد بن بختیار ہلجی تھا محمد بن بختیار ہلجی نے ایسے ایسے کارہائے نمائیں سر انجام دیئے ہیں جن کی مثال تاریخ انسانی میں بہت کم ملتی ہے محمد بن بختیار ہلجی جو ہندوستان کے پہلے بادشاہ کتب الدین ایبک کا ایک سردار تھا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے کارنامیں افثانوں سے بھی زیادہ عجیب ہیں لیکن اس کے افثانان ماہ حقیقی کارناموں کے بارے میں جاننے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گنٹی کی علامت کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو آپ احباب تک آسانی سے پہنچ سکے مخترم ناظرین محمد بن بختیار ہلجی چونکہ ایک معمولی انسان تھا اس لیے تاریخ میں اس کا سنے پیدائش نہیں ملتا یہ بھرویں صدی کا عام سا آدمی تھا جس نے فوج میں برتی ہونے کی کافی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوا پھر اس نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ اسے سلطان وقت نے اس پورے علاقے کا حاکم بنا دیا محمد بن بختیار ہلجی نے غزنی میں سپائی برتی ہونے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا پھر دہلی پہنچا یہاں بھی اسے کوئی جگہ نہ مل سکی تو بادائیوں کی طرف چلا گیا اسلامی حکومت کی مشرقی سرحد پر تھوڑی سی زمین مل گئی اور اس نے اپنے طور پر کچھ سوار برتی کر لیے لوگوں کو ڈرا کر کہنے لگا میں اس علاقے کا حاکم بنایا گیا ہوں میری اصاد کرو میرے ساتھ بہت بڑی فوج بھی ہے اس طرح اس نے وہاں کے مقامی لوگوں کو برتی کر کے تھوڑے ہی دنوں میں پورے علاقے پر قبضہ جمع لیا قطب الدین اس زمانے میں بادشاہ نہ تھا بلکہ سلطان محمود غوری کی جانب سے نائبل سلطنت تھا اسے محمد بن بختیار ہلجی کے کارنامے کا علم ہوا تو اسے اعلیٰ درجہ کا حلت عطا کیا اور اس کو فتح کیے ہوئے علاقے کا حاکم بنا دیا اب محمد بن بختیار کو اپنی مردانگی کے جور دکھانے کا پورا موقع مل گیا اس نے ایک فوج تیار کی اور بنگال کے راجہ رائے لکشمن سین کی راجدانی کا روح کیا اس کی شہرت پہلے ہی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی نکلا تو اس تیزی سے نکلا کہ ساری فوج پیچھے رہ گئی صرف اٹھارا آدمی اس کے ساتھ تھے اس طرح وہ شہر میں راجہ کے قلعے کے دروازے پر پہنچ گیا پہنچتے ہی پہراداروں پر حملہ کر دیا اور فوج کا انتظار نہ کیا اسے یقین تھا کہ ساتھیوں کی تھوڑی تعداد کا حیال کوئی نہ کرے گا سب یہی سمجھیں گے کہ بہت بڑی فوج لے کر آیا ہے اور بے باکانہ لڑ رہا ہے اس کا یہ حیال بالکل درست نکلا راجہ اس وقت کھانا کھا رہا تھا باہر سے لوگوں کی چیخ و پکار سن کر راجہ حواس باغتہ ہو گیا اور ننگے پاؤں بھاگا اور سنار گھوں میں پہنچ کر دم لیا جو کسی زمانے میں ایک بڑا شہر ہوا کرتا تھا اور اب بھی حسا مشہور ہے یہ ڈھاکا سے کوئی تیرہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا پہلے قدم پر شکست کے بعد راجہ کے لیے کہیں جم کر لڑنے میں کیا صورت تھی تھوڑے ہی دنوں میں محمد بن بختیار بیہار کی طرح پورے بنگال پر بھی قابض ہو گیا اور اپنے کارناموں کی ایسی یادگار چھوڑ گیا جو بڑے آدمیوں میں سے بہت تھوڑے انجام دے سکے ہیں محمد بن بختیار خلجی کا انتقال بارہ سو چھے میں ہوا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ چھیر کریں اور اپنی قیمتی عراس نوازنے کے لیے کومنٹ کریں اگلی ویڈیو انہیں تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ